اٹھوے عقیدہ کے علم مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت حاصل نہیں یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا جوش عقیدت میں کہہ دے کہ اللہ کا علم ایسا ہے جیسے سمندر اور نبی کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ علم کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے یہ سمندر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اس لئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی کے علم میں نزبت قائم کرنا غلط ہوگا یہ کفر بھی ہو سکتا ہے سمجھیں یہ کفر بھی ہو سکتا ہے اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے بعض درات اس پر کہتے ہیں کہ اگر ذرے ذرے کا علم نبی کریم کے لئے مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے برابری لازم آئے گی اور یہ کفر ہیں جس کو سمجھیں جتنے بھی کائنات میں ذرے ہیں بتائیں یہ گنے جا سکتے ہیں یا نہیں ایک حد تو ہے نا ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے دس عرب ہوں گے پچاس عرب ہوں گے ایک کروڑ عرب ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی ان کی مقصوص تعداد ہے ذرات جو ہیں وہ متناہی ہیں لا متناہی نہیں ہیں تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا نبی کریم کے لئے اگر ذرے ذرے کا علم ثابت کیا تو اللہ کے لئے بھی یہ علم ثابت ہو جائے گا یعنی اللہ کے لئے اتنے علم ہے اور برابری لازم آئے گی تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو متناہی مانا ہے ایک حد تک مانا ہے اور یہ کفر ہوتا ہے ہم نبی کریم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ذرے ذرے کا علم ہے کیونکہ تمام ذرات گنے جا سکتے ہیں متناہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کا علم اتنا ہے جتنے کائنات کے ذرے کیونکہ اس طرح ہم اللہ کے علم کو محدود کریں گے چنانچہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا علم ان ذرات کے برابر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا لیکن جو کہے کہ اللہ کا علم ذرات کے برابر ہے وہ اللہ کے علم کو متناہی قرار دینے والا ہے اس پر حکم کفر ہوگا سمجھا دیئے بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جن رسومات کو اسلام کے بالکل خلاف پایا اور ان میں اسلح کی کوئی گنجائش نہیں تھی ان کو تو آپ نے ختم فرما دیا اور جو رسومات لوگوں کے درمیان رائش تھیں اور ان میں اسلح ہو سکتی تھی تو رحمت ایک عنین کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے ساری رسومات کو ختم کر کے کہا ہو اب یہ ہم نئی رسومات کا آپ کو تعرف پیش کر رہے ہیں اس کو آپ اختیار کریں بلکہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ انصار میں کسی کے ہاں شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان کے ساتھ آلات لہو ان کے ساتھ کر دو کیونکہ یہ شادی میں اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی دف کو بجاتے تھے وہ تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو خلاص کلام یہ ہے کہ جہاں پر رحمت ایک عنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح دیکھی کہ یہاں اصلاح ہو سکتی ہے وہاں اصل چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے خراب چیز کو ختم کر کے اصل رسم کو باقی رکھا تو خلاص کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی بیعہ میں ہونے والی ہر رسم کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو ثبوت ہے یا نہیں اگر ہو تو ٹھیک نہیں ہو تو آپ کہیں یہ ناجائز اس کو ختم کر دو ایسا نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے منع کرنا منع کیا جانا ان کے طرف سے ایک الگ چیز ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا باقی جو رسومات ہو رہی ہیں ان کو منع تو نہیں کیا نبی کریم نے اگر نہیں کیا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے ہاں بچیوں کا مطالبہ کرنا بس اس میں یہ ہے کہ ظلم سے چونکہ شریعت نے منع کیا ہے یہ مطالبہ ظلم کے اندر نہ آ جائے کیونکہ پیسہ طلب کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا وہ برا ہوتا ہے جو بلا ضرورت انسان مانگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے اس کو نبی کریم نے منع فرمایا باقی دوست احباب ایک دوسرے سے کچھ طلب کر لیں جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے وہ کنیش تھی آزاد کردہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر رسیدہ خاتنتی سرکار ان کے دلجوئی کے لئے کبھی کبھی وہاں چلے جاتے تھے تو انہوں نے گھر کا عام جو خجور وغیرہ دیگر چیزیں رکھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے چولے پر ہانڈی کو بلتے ہو سنا اس میں کیا ہے تو بتایا کہ رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے سرکار نے فرمایا تمہارے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے حدیعہ لے کر آؤ ابھی دیکھیں خود سرکار نے مطالبہ فرمایا ہر مطالبہ منع نہیں ہوتا تو یہ مطالبہ بھی شرن جائز ہے لیکن چونکہ ظلم شریعت نے منع کیا ہے ظلم کے مطلب اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ سامنے والے کو بلا اجازت شرع روحانی جسمانی یا مالی تکلیف پہنچے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم پہ راضی نہ ہونے ہم تو نہیں لیں گے زیادہ دو زیادہ دو زیادہ دو اور بچارہ دولہ اتنا زیادہ نہیں دے سکتا لیکن وہ بڑی مجبوری میں دیتا ہے یہ مطالبات خواتین کے ٹھیک نہیں ہوتے شادی بیعہ کے موقع پیسہ نہیں ہوتا کہ دولہ کو قارون کا خزانہ مل جائے گا بچارہ اور اس کے گھر کے سہن سے پیٹرول نکل آئے گا اور گورنمنٹ اس کے اوپر روائلٹی دینا شروع کر دے گی وہ سمجھتے ہیں پتنی شادی ہو رہی تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا اور بیجا مطالبات جوتی چھپائی کے لگ رسم دودھ پلائی کے لگ رسم پتنی دوپٹہ کھچائی کے لیدر رسم یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے اس طرح کی رسومات جس میں سامنے والے کی دلازاری ہو تکلیفیں ہو منا ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اس کا مطالبہ اس حد تک جائز ہے کہ بس بدمزگی پیدا نہ ہو پیار محبت میں تھوڑا بہت بہنوں کو دے دے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی چمڑی وہ دھیڑ لو اور اتنا پہلے لے لو کہ بھابی کے لیے وہ دو تین مہینے تو قرضہ ہی مانگ کے گھر کا گزارہ کرتا رہے یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر چوری کی بجلی سے کوئی ٹھنڈا کی ایسی وغیرہ جیسے چل رہا ہو تو کیا ہم وہاں پر اس گھر میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں آپ تو بیٹھ سکتے ہیں یہ چوری کی بجلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹل چوری کی بل تو آئے گا آئے گا کچھ نہ کچھ تو بل آئے گا ضرور ایسا تو نہیں ہے کہ زیرو آئے اور اگر فرض کر لیں کوئی ایسا چکر چلائے ہوا ہے کہ بلکل ہی زیرو آئے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے ایسا ہے تو پھر وہاں پر نہ بیٹھیں کیونکہ اس وقت اس کے فیل سے اظہار کراہت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو اپنے گناہ اور خطہ کا احساس ہو لیکن ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح بجلی چوری کرتا ہے تو پورے محلے میں پھر وہ زائد جو پیسے جو پتہ نہیں چل رہا ہوتے کہ کس گھر میں کنڈا ہے پتہ چل جائے تو حملہ کر دیں نہ پتا ہو تو پھر وہ پورے محلے میں اتنی جو یونٹس جلے ہوتے ہیں ان کا بل ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور قصور کوئی کر رہا ہوتا ہے اور پورا محلہ بھگت رہا ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس طرح چوری کرنے والوں کی کیا الیکٹرک کے اندر نشاندہ ہی کریں کہ یہ بجلی کا بل یہ اس طرح کنڈے ڈال لال کے چلا رہے ہیں کیونکہ آپ اس کا پیسہ آپ بھر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مفت میں چلا رہا ہے آپ بھر رہے ہیں اس کا پیسہ ایسے چوروں کی نشاندہ ہی کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات سن کے بہت سوں کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے بہت سوں نے ہو سکتا ہے گالیاں بھی بکنا شروع کر دی ہوں بہت سوں تشویش کے شکار ہو گئے ہوں ہو سکتا ہے کچھ ساد بیٹھے ہوئے سوالیاں نگاہیں بڑوں کی طرف اٹھائیے ہو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ چوریاں کر کر کے بجلی کو استعمال کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ غلط چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ اس طرح چوری کرنا کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور ایک ہوتا ہے کہ اس طرح چوری کر کے فائدہ حاصل کرنا کہ دوسرے مسلمانوں پر ظلم کی صورت بنے یہ بھی حرام ہے لیکن یہ بہت زیادہ حرام ہے اس لئے ایسا ہرگز نہ کیا جائے ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک ہیکر ہے وہ بینک سے ہیک کر لیتا ہے پیسے وغیرہ اور پھر وہ لوگوں کے اندر غریبوں کے اندر وہ پیسے وغیرہ تقسیم کر دیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کپڑا پاک کرنا چاہے تو پشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا کوشش کرے گا اتنہ ہی وہ زیادہ آلودہ ہوگا یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بینک کے اندر ہیک کر کے اس میں فرض کر لیں کہ غیر مسلم کا پیسہ بھی ہو تب بھی یہ چوری چکاری کہاں سے جائز ہوگا پھر مسلمان کا پیسہ وہ تب مکس پڑا ہوتا ہے آپ اس میں ہیک کر کے لے لیں اور اس طریقے سے پھر یہ سوچے میں غریبوں کی مدد کر رہا اور شرعن بالکل جائز نہیں ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذاتی محنت سے اور فیزیکلی جو کوئی ایکٹورٹیز ہیں ان سے یا جائز اور حلال طریقے سے کوئی پیسہ کمار کے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کریں گے ان کا دریا سخاوت اسی میں جوش میں آئے گا کہ جب کسی کا پیسہ لے کے کسی کو دے دو اور آخرت کا انام بھی مل جائے صاحب ایسے کیسے مل جائے گا آپ کو خود محنت کریں وہ آپ اگر فرض کر لیں ہیک کر کے دس لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہیں لیکن آپ ذاتی محنت کر کے صرف سو روپے کسی غریب کو دیں آپ کا سو روپے دس لاکھ کے اوپر بھاری ہے کیونکہ یہ جائز بھی ہے حلال ہے طیب ہے اس میں آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہے گناہوں کا کفارہ ہوگا نیکے میں اضافہ ہوگا اللہ کا قرب حاصل ہوگا روحانی ترقی ہوگی اس میں سیاہی سیاہی ہے اور پکڑے گئے تو زلط اور بیزتی علیدہ ہے تو یہ بالکل شرن جائز نہیں ہے